جیسا کہ آپ سب جانتا ہے کہ اسرائیلی سینہ نے نشانہ بنایا یایا سنور کو جو حماس چیف تھے اور اس میں ان کی جان چلے گئی اس کے بعد اسے بہت زیادہ ہنگامہ رہا کہ اسرائیلی دیفنس فورس کا یہ دعویٰ آئے لیکن پر حماس نے اس کی پشتی کری اور اس کے بعد یایا سنور کا جو لاس رائٹس ہوئے جو ان کا جنازہ تھا اس کے بعد اسے دنیا بھر میں کئی جگہ پہ یایا سنور کے سمرتن میں جو بھیڑ آئی ہے اس سے بہت ساری چیزیں صاف ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کے ویرود میں بہت ایک بڑا ورگ ہے جو کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے میں ایک بات سپش کر دیتا ہوں یہ جو تصویریں ہیں یہ یمن کی ہیں اور یمن میں یایا سنور کے سمرتن میں جو معاش نکالا ہے جمعہ کے دن اس کی تصویریں ہیں اس میں کہا جا رہا ہے ملینز آف پیپل لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور وہ اس میں اسرائیل کے ویرود میں اور یایا سنور کے سمرتن میں جلوس نکال رہا ہے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور کئی سارے دیشوں میں ویڈیو دکھاؤں گا کہ اسرائیل کا کیسا ویرود وہاں چل رہا ہے لیکن ایک بات میں کلیر کر دیتا ہوں یہاں پہ جو انبھکت آئیں گے کہ بھارت نے حماس کو بھارت سرکار نے ہمارے گرہ ویباغ نے آتن کی سنگٹھنوں میں نہیں رکھا ہے اگر آپ دیکھیں تو پردان منطری نریند موڑی جی کا یا کسی ایک سمدانک پتے بیٹھے ہوئے اوپر جو سب سے اوپر کی لیئر ہے اس کے کسی بھی وقتی کا کوئی میسیج نہیں ہے اس پورے کے پورے معاملے میں یایا سنور کو لے کے اب آگے چلتے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے آپ پہلے جس میں آپ کو صاف دیکھے گا کیسے یمن میں بڑی لاکھوں کی سنکھیاں میں یایا سنور کے سمرتن میں ان کی تصویر کو لے کے لوگ جا رہے ہیں اب یہ بھیڑ کیا بیان کر رہی ہے یا کیا ہے یہ آپ تیکر سکتے ہیں ویڈیو دیکھیں تو یہ تصویریں یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے جس میں یہایا سنور کے سمرتن میں لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ صرف فلسطین میں نہیں یا لبنان میں نہیں یا ایران میں نہیں بلکہ یمن تک اور یمن سے بھی آگے تک لوگ نکلے ہوئے ہیں اب میں آپ کو کچھ بروت پردرشن کی تصویریں کچھ جارڈن کی کچھ لبنان کی کچھ الگ جگہوں کی وہ دکھانا چاہتا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھئے جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حالات کتنے زیادہ اسرائیل کے ویرود میں ہیں یہ ویڈیو ایک دیکھئے جس میں اسرائیل کا ویرود ہو رہا ہے اور پردرشن کرتے لوگ فلسطین کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تو یہ تمام چیزیں ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتانا بھی چاہتا ہوں یا آیا سنور کو لے کے کیونکہ بہت سے لوگ جاننا چاہتا ہیں کہ آخر وہ تھے کیا اور کیا ہے پورا کا پورا معاملہ اس کو لے کر اسرائیل ایک طرف جشن منا رہا ہے اور اسرائیل کا ویرود ہی جو برگ ہے جو اسرائیل کا ویرود کر رہا ہے وہ اس کو صحیح نہیں بتاتا ہے میں آپ کو یہ ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھایا وہ ویڈیو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی سنکھیا ہے جو اسرائیل کے ویرود میں وہ نہیں کہہ رہی ہے جو اسرائیل کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے جو اسرائیل اس کو پورٹرے کرتی ہے اب یایہ سنور کو لے کر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ پھر آپ رکھیے گا کیسے یہودی بھی سمرتھن میں اترے ہوئے ہیں فرسطین کے اور اسرائیل کے لوگ ان کو گالیاں دے رہا ہیں جو یہودی ربا ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مہتپون ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز سمجھئے جارڈن کے لوگوں کو بھی دیکھئے کہ کیسے یایہ سنور کے سمرتھن میں وہ ایک لاکھوں کی شنکھے میں جلوز نکال رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یایہ سنور کے بارے میں تھوڑا سا سکیج بتانا چاہتا ہوں یایہ سنور کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا شخصیت رہی ہے کیا تھے یایہ سنور ایک بڑی ینگ ایج میں غازہ میں ریزسٹنس کا ساتھ میں بہت ہی جب جو ٹینیج ہوتی ہے اس میں لگے تھے جڑے تھے حماس سے اور حماس میں وہ دھیرے دھیرے تلقی کرتے چلے گا لیکن پھر اسرائیل نے ان کو ایک اپھرنڈ کے کیس میں جیل میں بند کر دیا یہ بات ہوگی شاید نائنٹیز کی اور اسرائیل کی جیل میں ان کو شاید چار بار عمر قید کی سزا سنائی گئی جس کے چلتے ہیں یایہ سنور جیل میں بند تھے ایکیس سال جیل میں بن رہا ہے اور پھر ایک سولجر ازائلی ڈیفنس فورس کا اپھرن کر لیا گیا اور کہتنا ہے لوگ کہ یایہ سنور کے بھائی نہیں کیا تھا جس کے بدلے میں لگ بگ ایک ہزار قیدی جو اسرائیل کی جیل میں تھے فلسطینی زیادہ تر فلسطینی تھے اور دوسرے جو بھی قیدی تھے ان کی لسٹ دی گئی اور اسے ایک سولجر کے بدلے میں اسرائیل نے زنیاہو کے نیتریت میں دوہزار گیارہ میں شاید ایک ہزار کے آس پاس قیدیوں کو چھوڑا جس میں سب سے اوپر یایہ سنور کا نام تھا ایجپت کے دروح ان کو چھوڑا گیا اور ایجپت سے ایسے ایکسچینج ہوا بہت ساری چیزیں تھیں اب اس کے بعد اسے یایہ سنور اپنے پھر سے سٹریٹیجی جو بھی اس میں اس کا نام رہا ہو رہا اور پھر جو سات اکٹوور کا اٹیک تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اسرائیل پہ حماس کا جس کے بعد اسرائیل نے اس کی آر لے کے پورے غازہ کو تباہ کیا اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ آرکیٹیکٹ یایہ سنور تھے تو یایہ سنور کا رول وہاں سے لے کے ایک سال کے بعد پھر ایک تکڑی چھوگش کر رہی تھی اسرائیل کی اس سے مٹبیڑ ہوئی اور وہ ایک انیسپیکٹڈ جگہ کی اوپر وہاں پر سامنا امنہ ہوا تو یہ ایک بڑا ایک چھوٹا سا بریف ہے جس کے بعد آپ جو جائے سمجھ سکتے ہیں بہت سی چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا کون صحیح کون غلط لیکن بھارت سرکار حماس کو آدنکی سنگٹنوں میں نہیں رکھتی ہے یہ ایک بات ہے اب اس کے بعد بھاج پا کے مطر کچھ بھی کہتے رہے وہ ایک الگ وش ہے میں آپ کو جارڈن کے لوگوں کا حجوم دکھانا چاہتا ہوں جس میں وہ یایہ سنور کے سمرتھن میں ہیں یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ یایہ سنور صحیح یا غلط میرا جو یہاں مقصد ہے یہ بتانا ہے کہ ایک طرف ازرائیل کی لابی ہے جو یایہ سنور کی اوپر جو کچھ بول رہی ہے اور دوسری طرف دنیا کا ایک بڑا ورگ ہے کئی سارے دیش ہیں جو یایہ سنور کے سمرتھن میں جلود بھی نکال رہے ہیں اور ایک بڑی سنکھیا میں ہیں یہ جارڈن کے لوگوں کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں قصہ مختصر یہ ہے ایک آٹھ دس منٹ کے ویڈیو میں بہت کچھ نہیں چرچال ملا سکتے لیکن یہ چھوٹی سی چیز جو آپ کو دکھانا تھی کہ کیسے ہی آیا سنور کے سمرتھن میں ایک بہت بڑی سنکھیا میں آس پاس کے دیش میں لوگ سڑکوں کی اوپر ہیں جو شاید گودی میریہ نہیں دکھا رہا ہے اس ویڈیو کو آگے ضرور بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروہ ضرور کیجئے گا جائے ہیں جائے بھارت The Life TV سچ سب سے آگے The Life TV